اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹاپ سمارٹیز ڈراما سیریل کفارہ صاحبہ اور ستارہ آمنے سامنے ہو ہی گئی اور ستارہ نے بتا دیا سالار کی بیوی ہوں میں اور تم نے بلکل ٹھیک سنا کہ سالار نے شادی کر لی بس یہ سنتے ہی صاحبہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور گھر والے کچھ بھی نہیں بول پاتے تب ستارہ سالار سے سوال کرتی ہے کہ اگر وہ تمہاری مگیتر تھی تو تم نے شادی مجھ سے کیوں کی تو سالار کا وہی جواب ہوتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا تھا اس لیے اور اس سے میری کوئی منگنی نہیں ہوئی پتہ نہیں وہ اس بات کو کیوں اتنا ہائٹ کر رہی ہے اور ویسے بھی تمہیں اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے اس پر ستارہ نے کہا کہ ہاں مجھے فرق پڑتا ہے اور غصے میں موز سائٹ پہ کر لیا اب سالار ستارہ کو اس طرح تو دیکھ بھی نہیں سکتا اس لیے تو وہاں سے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا صاحبہ کے گھر لے گیا اور کہا کہ کیا کہہ رہی تھی تم بیوی ہے یہ میری شادی کر لی میں نے اس سے جس پر صاحبہ کی ماں کہتی ہے کہ سالار تم نے یہ سب اتنی جلدی کر لیا تم نے تو بتایا ہی نہیں تو سالار کا کہنا تھا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ جلدی کر لیتا بس یہ ستارہ مان ہی نہیں رہی تھی جیسے ہی یہ مانی میں نے فورا نکاح کر لیا جو بھی دیر ہوئی اس کی طرف سے ہوئی اس بات پر تو ستارہ سالار کو دیکھتی ہی رہتی ہے کہ کیسے اس نے سب کے سامنے کہہ دیا یہ سب اس کے بعد سالار نانی کے پاس لیاتا ہے ستارہ کو اور نانی اور ستارہ گھنٹوں باتیں کرتی رہتی ہیں نانی ستارہ کو بتاتی ہے کہ سالار تم سے بہت محبت کرتا ہے ابھی بھی دیکھو کیسے تمہیں محبت سے دیکھ رہا ہے جیسے ہی ستارہ آگے ہوتی ہے تو سالار اس کو نظر نہیں آتا تھوڑا سو اور آگے ہوتی ہے تو سالار کو دیکھتی ہے اور واقعی وہ اسے بہت ہی زیادہ محبت سے دیکھ رہا ہوتا ہے بس ستارہ بھی دیکھتی ہے شاید نانی کی باتوں سے ان کی آپس کی میس انڈرسٹرنڈنگ ہتم ہو جائے اور ستارہ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ سالار نے ستارہ سے سلمان کو دور کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو خریدا اس بات کا اگر ستارہ کو احساس ہو جائے گا تو سب کچھ بہت ہی اچھا ہو جائے گا مگر اتنی جلدی ستارہ کو اس بات کا احساس ہوگا نہیں کیونکہ ستارہ بھی تھوڑی سی زدی ہے اس کو بھی احساس ہونے میں ٹائم لگے گا مگر سالار کی محبت سے اسے اس بات کا احساس ضرور ہو جائے گا کہ سالار نے اس سے شادی صرف اور صرف محبت کی وجہ سے کی تائی جیسے ہی ستارہ کا گھار اس کے تھارڈ بارڈ دیکھ کی گئی تو اپنی بیٹی کے لیے بھی وہی خواہش جکمہ گئی کہ اپنی بیٹی کی شادی بھی کسی امیر اور اونچے گھرانے میں کروں گی اسی لیے تو ایک اونچے گھرانے کو رشتے کے لیے بھلا بھی لیا جنہوں نے آتے ہی کرن سے کیا ڈیمانڈ کر دی کہ بیٹا ذرا چل کے دکھانا وہ لڑکا امریکہ میں رہتا ہے نا تو لڑکی اس کو بڑی اچھی سی چاہیے تو غصہ آگیا کرن کو اور کہتی ہے چل کر کیوں آنٹھی ناج کر دکھا دوں مطلب اب تو سب کی زبانے چلنا شروع ہو گئی جب سے ستارہ گئی ہے شاید اس کی جگہ اب کرن نے لے لی اسی لیے تو رشتے والی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اور ماں کچھ بھی نہ کہہ سکی کاسیم بھی فیلحال تو واپس آ ہی گیا اور اس کی ماں نے اس کو بتا دیا کہ تم چھوٹی گاری سے جس بڑی گاری کو پچھار کیا آئے تھے نا وہ بڑی گاری والا لے گیا ستارہ کو اس بڑی گاری میں بٹھا کر شادی کر لی دونوں نے اور نکاح کر ستارہ وہاں چلی گئی کاسیم کو اب احساس ہو رہا ہے کہ ستارہ اس کی زندگی ہے مگر اب احساس ہونے کا کیا فائدہ تب اس کو بیچ مجدار میں چھوڑ کر چلا گیا صرف اور صرف پیسوں کی وجہ سے تو فرنڈز آپ کو یہ ڈراما کیسا لگ رہا ہے اس کے علاوہ کس کو ستارہ اور سلہار کے قریب ہونے کا انتظار ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کا نوٹیفکیشن نظر آ رہا ہے اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اپنی قیمتی دعوی میں مجھے بیاد رکھے گا نیکس ویڈیوز تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی and take care